ایک کلاس روم میں ایک بچے نے شور مچا دیا کہ سر میری گھڑی چوری ہوگی ابھی میرے بیگ میں تھی استاد نے یہ کہا بہت بڑی کلاس تھی استاد نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں سب کی تلاشی لیتا ہوں کس نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ایسا کریں سب بچے یہاں میرے قریب آکے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں بند کر لیں میں سب کی تلاشی لوں گا میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ گھڑی کس سے نکلی تیسرے چوتھے لڑکے کی جیب میں سے گھڑی نکل آئی لیکن استاد صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام بچوں کی تلاشی پھر بھی لی تاکہ یہ احساس نہ ہو سکے کہ کس کے پاس سے گھڑی نکلی جب سب بچوں کی تلاشی لے لی تو کہا آنکھیں کھول لیجئے اور جس کی گھڑی تھی اس کو دے دی کہ بھئی مل گئی یہ وقت گزر گیا وہ بچہ بڑا ہو گیا جس نے چوری کی تھی وہ ایک مرتبہ اپنے استاد صاحب کو ملا اور اس نے کہا کہ سر ایک سوال کا جواب تو دے کہ کیا وہ کہنے لگا کہ میری جیب سے وہ گھڑی نکلی تھی آپ نے جس طرح آنکھیں بند کروائیں اور اس کے بعد آپ نے کبھی نہ مجھ سے نفرت کی نہ مجھے برا بھلا کہا نہ مجھ پر کوئی ٹیگ لگایا میں اپنے آپ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ میرے ساتھ پھر بھی اتنے شفیق ہیں کہ میں نے ساری زندگی پھر کوئی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا جب میں تم لوگوں کی تلاشی لے رہا تھا تو میں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا کس کی جیب سے نہیں واہ 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 واہ